نمشکار دوستو میں ڈکٹر راؤ میں ایک پلاسٹک سرجن ہوں اور ساتھ میں کروش راؤ بشی شکر میرے کلینے گرداؤں میں ہے اگر میرے یوٹیوب جنرل کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا بات آج ہم ڈسکلس کرنے والے ہیں شگر پتن کے بارے میں یعنی پریمیچور ایجیکلیشن یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کو کیسے مانتے ہیں کیسے پتہ لگے کہ پریمیچور ایجیکلیشن ہے دیکھیں پہلے یہ ڈیفنیشن تھی میں الوپیتھ سائنس کے بات کر رہا ہوں یعنی سائنس کے بات کر رہا ہوں کہ ایک منٹ کے بعد ایک منٹ سے پہلے اگر آپ کا سیکس کرتے ہوئے ایک منٹ سے پہلے ڈسچارج ہو جائے تو وہ شگر پتن ہوتا ہے یا پریمیچور ایجیکلیشن ہوتی ہے لیکن اب اس ڈیفنیشن کو چینج کر دیا گیا اور اب بھی مانتے ہیں کہ اپنے پارٹنر یا اپنی سیٹسفیکشن سے پہلے اگر آپ ڈسچارج کر دیں تو وہ پریمیچور ایجیکلیشن ہے اب اس کے لئے کوئی ٹائمنگ نہ ڈھا رہتے ہیں جب آپ کا پارٹنر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور آپ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور آپ کا ایجیکلیٹ ہو جائے تو اس کو پریمیچور ایجیکلیشن کہتے ہیں کچھ جگہ پر کچھ لوگ ایسے ویڈیو میں بھی بولتے ہیں کچھ ایسے جگہ کی بھانتی پھیلاتے ہیں کہ اس کا ٹائمنگ پنتالیس منٹ یا پجاس منٹ ہونا چاہیے بہت سے ہمارے دوست جو پورنوگرافک لیٹریچر دیکھ لیتے ہیں ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں ان فیلز میں تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ کرے جا رہے ہیں وہ جب کرتے ہیں اس طرح سے تو اس کے لئے یا تو کوئی وہ ایمپلانٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پینائلیں برانڈ ڈالے ہوتے ہیں یا کوئی انجیکشن لے کے وہ اتنی دیر تک سیکسول ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہ فلمز دیکھیں اس سے کمپیر نہ کریں اس طرح کی فلمز دیکھیں وہ غلط ہے اس سے اس کا کوئی لہنا دینا نہیں ہے تو ہم نے ہم یہ مانتے ہیں کہ جب سیٹسفیکشن چاہے پارٹنر کی سیٹسفیکشن یا آپ کی خود کی سیٹسفیکشن سے پہلے جے کو لیٹ ہو جائے نکل جائے تو اسے شگر پتن کہتے ہیں اب اس میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی بہت ٹریٹمنٹ ہے لیکن آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں سرجری کا کیا رول ہے کس سرکمسٹنسز میں سرجری کرنی چاہیے دیکھیں اگر آپ کا اس کے ساتھ ساتھ شگر پتن کے ساتھ ٹائٹ فرینولم ہے یا فیموسز ہے یعنی جو اوپر کی لنگ لنگ کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے لنگ کے ٹوپی کی اوپر جو چمڑی ہوتی ہے وہ پیچھے نہیں آتی ہے یا آتی ہے تو درد رہتا ہے یا وہ سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے یا آتے ہوئے ایک طرف وہ جب سیکس کرتے ہیں تو پین ہوتا ہے پیچھے کی طرف جہاں پہ وہ ٹائٹ ایک جہاں سے جڑا ہوتا ہے یہ سکن جڑی ہوتی ہے اسے فرینولم کہتے ہیں وہاں پہ جڑی ہوتی ہے یا پیچھے ٹوپی کرتے ہیں وہاں پیچھے ہلکا سا پینس مر جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں پری میچرل ایجیکلیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سرکمسیجن کرنے کا ختم کرنے کا کیونکہ اس کی جو سینسٹیوٹی ہے گلینس پینس کی اس کو کم کر دیتا ہے اور پری میچرل ایجیکلیشن کا یہ مین ریزن ہوتا ہے سینسٹیوٹی وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آف کورس یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یہ ایک لرنڈ ریفلیکس ہے جو بہت سالوں سے آپ نے سیکھا ہے ایسے نہیں کہ آپ نے کرایا اور امیجیٹلی آپ فرق پڑے گا لیکن دو تین مہینے لگیں گے اور اس کے بعد آپ کو فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک شورٹ روٹ ہے ساری سائنس یہ کہتی ہے ایکسپیرینس یہ کہتی ہے نہ صرف ہندوستان کا لیکن باہر کے دیشوں کا بھی ایکسپیرینس اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر سرکم اگر فیموسز ہے ٹائٹ فرینولم ہے آگے کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے وہ پیچھے نہیں آتی آتے ہوئے درد ہوتا ہے یا پھر تھوڑی بلیڈنگ ہوتی ہے یا بہت زیادہ ٹچ کرنے میں ایک سینسٹیفٹی نظر آتی ہے تو اس میں سرکمسیجن کا ڈیفنیٹلی شکر بطن میں فائدہ ہوتا ہے اب بات ان کیسز کی ہے جس میں ٹائٹ سکن نہیں ہے جس میں فرینولم ٹائٹ نہیں ہے تو اس میں کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ بڑا ہی کوشن ہے سوچنے لائک ہے تو اس کے لئے بڑا ایزی ہے دیکھیں ایسی سٹیڈیز دیکھی گئی ہے ایسا دیکھا گیا ہے جو سرکمسیجن ہوتے ہیں یعنی جن کا بچپن سے سرکمسیجن ہوتا ہے مسلمز میں جیوز میں اور ان کی جو ٹائمنگز دیکھی گئی ہے سیکس کرتے وقت وہ نورمل جن کا سرکمسیجن نہیں ہوا ہوا ان سے زیادہ دیکھی گئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو سرکمسیجن کا اس حساب سے تھوڑا فائدہ ہوتا ہے پھر ایک سٹیڈی یہ بھی کر کے دیکھے گئی جن کا پہلے سرکمسیجن نہیں ہوا تھا اور بعد میں ان کا سرکمسیجن ہو گیا ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں تو ان میں بھی دھیرے دھیرے ٹائم میں تھوڑی بہت بہت اتری ہوئی تو یہ مانا جا رہا ہے کہ ایسے پیشنٹس میں جس میں ویسے تو کوئی ٹائٹ سکن نہیں ہے نہیں ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا اس نے کہا کہ میرے کو شگر پتن ہے اور میں اسے کہا تو نہیں نہیں لیں ٹھیک ہے اب تو ہم سرکمسیجن نہیں کریں گے نہیں وہ غلط ہوگا ایسے پیشنٹ میں جن میں ٹائٹ سکن نہیں ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے سرکمسیجن نہیں کرنا ہے آپ نے پہلے میڈیسنز دینی ہے آپ نے اس کی سائکو تھرپی کرنی ہے آپ نے انجیکشن ٹرائے کرنے ہے ان سب کے منع ایلگ ویڈیو بنا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے بعد اگر ان سب سے ہی حرام نہیں ملتا تب لاسٹ سب ہوتا ہے اور اثر آنے میں یہ ٹائمنگ بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہ میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ سرکمسیجن کا شگر پتن میں کیا رول ہے کن پیشنٹ میں بینیفٹ دیفنیٹلی کرتا ہے کن پیشنٹ میں بینیفٹ کرتا ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں اسے کونزرویٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کوئی جاننا چاہتے ہیں کوئی کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دے سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اس میں ہم روج نئے نئے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اس کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں وٹس ایپ کر سکتے ہیں نیچے ویب سائٹ ہے اس کو ایک میل ڈال سکتے ہیں تو میرا دلی انسیار میں گرگاؤں میں کلینک ہے اگر آپ آس پاس سے ہیں تو آپ ملنے آ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی آگے کوئی نئی ٹپک کے ساتھ آپ کے ساتھ پریزنٹ ہوئیں گے میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوار تینکیو